سلمان نے کیا کہا ٹریپل آر فلم کے بارے میں سلمان نے کیوں کہا بولی وڈ کو خراب ہیلو دوستو میں نتن آپ کا سواگت کرتا ہوں بولی گرائیڈ سٹوڈیوز کے دلچسپ گلیارے میں سوپر سٹار چرن جیوی کی آگامی فلم گوڈ فادر میں سلمان خان ایک خاص کردار نبھاتے دکھیں گے حال ہی میں آئی آئیفہ آوارڈز 2022 کے پریس کانفرنس کے دوران سلمان نے اس فلم سے جڑی باتیں کی ہیں انہوں نے کہا چرن جیوی کے ساتھ کام کرنا شاندار انوبہو رہا ہے میں چیرو گارو کو لمبے سمیں سے جانتا ہوں وہ دوست ہیں ان کا بیٹا بھی دوست ہے سلمان نے آگے رامچرن کی تعریف کرتے ہوئے کہا رامچرن نے ٹریپل آر میں اتنا شاندار کام کیا ہے میں نے انہیں ان کے جنم دن پر اور ان کی فلم کی سفلتہ پر شب کامنائے دی مجھے اس پر گرو ہے یہ بہت اچھا لگتا ہے کہ وہ اتنا اچھا کر رہا ہے لیکن مجھے آشریہ ہے کہ ہماری ہندی فلمیں دکشن میں اتنا اچھا پردرشن کیوں نہیں کر رہی ہیں ان کی فلمیں یہاں اچھا پردرشن کر رہی ہیں آپ کو بتا دیں ایس ایس راجہ مولی کے اندردیشن میں بنی ٹریپل آر نے چار دنوں میں ورلڈ وائیڈ بوکس آفیس پر پات سو ساٹھ کروڑ کا آگڑا پار کر لیا ہے فلم بنانے کو لے کر بولی ووڈ کو سجھاو دیتے ہوئے سلمان خان نے کہا انہوں نے ہمیشہ ہیروئیزم میں وشواش کیا ہے درشک یہ دیکھنا چاہتے ہیں ہندی فلم اندسٹری میں ایک یا دو لوگوں کے علاوہ ہم ہیروئیزم والی فلمیں نہیں بنا رہے ہیں ہمیں اس اور دھیان دینا چاہیے میں وحی کر رہا ہوں سلمان نے آگے کہا آپ دبنگ سیریز دیکھ لیں پون کلیان سے اسے تیلگو نے بنایا وانٹیڈ بھی دکشن میں اچھی چلی ایسی اور فلمیں بنانی چاہیے اب ہم کبھی اید کبھی دیوالی کر رہے ہیں ایسا سمیں آنا چاہیے کہ وہ ہمارے فلموں کا پھر سے ریمیک بنائے ساؤک کے رائٹروں اور ڈائریکٹروں کی پرشنسہ کرتے ہوئے سلمان نے کہا دکشن میں لے خک بہت مہنتی ہیں وہ خوبصورت کونسپٹ پر فلمیں بناتے ہیں یہاں تک کہ جب وہ چھوٹی فلمیں بناتے ہیں تو بھی انہیں لوگ دیکھنے جاتے ہیں آپ کو بتا دیں ہندی فلموں کے رائٹرز پر بات کرتے ہوئے سلمان نے کہا مجھے لگتا ہے یہاں لوگ سوچتے ہیں کہ بھارت کف پریڑ سے اندھیری کے بیچ ہے لیکن مجھے لگتا ہے کہ کف پریڑ اور اندھیری کے بعد ہندوستان شروع ہوتا ہے واسطوک ہندوستان باندھرا پورو میں ریلوے پٹریوں کے بگل میں ہے میری فلمیں بھی انہی کے لیے ہیں وہ ایک اچھا سندیش لے کر جاتے ہیں سلمان کھان نے اپنے انوبوہ کے بارے میں بھی بتاتے ہوئے کہا کہ تیلوگو فلمیں بنانے کا طریقہ ان کے پتا سلیم کھان اور جاوید اکتر کے طریقے سے کافی ملتا جلتا ہے انہوں نے کہا آخرکار یہ فارمیٹ سلیم جاوید کے سینیما کے برانڈ سے آتا ہے لیکن ساؤت کے نردے شک اسے الگ سطر پر لے گئے ہیں سلمان نے بتایا کہ انہیں دکشن بھارتیہ فلمیں دیکھنے میں مزا آتا ہے لیکن انہیں ابھی تک کوئی فلم آفر نہیں کی گئی انہوں نے کہا جب وہ میرے پاس آتے ہیں تو وہ میرے پاس تمل یا تیلوگو فلم کے لیے نہیں آتے ہیں وہ میرے ہندی کے لیے میرے پاس آتے ہیں اب اسی کے ساتھ میں لیتا ہوں آپ سے اجازت تب تک کے لیے ویڈیو کو لائک کریں شیئر کریں اور اپنے پسندیدہ ایکٹرس اور فلموں کے بارے میں لیٹس قبروں کے لیے چینل کو سبسکرائب کرنا بلکل نہ بھولیں دھنیواد دھنیواد